موسیم لیگ نون نے راولپنڈی ڈویئن گجہبالہ ڈویئن اور فیصلہ بار ڈویئن کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا این اے پچھتر نروال میں دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ مل سکا راولپنڈی ڈویئن میں این اے انچاس سے شیخ آتاب این اے پچاس سے ملک سہیل این اے اکاون سے راجہ اسامہ سرور کو ٹکٹ جاری این اے باون سے راجہ جعبید اخلاص این اے تریپن سے راجہ قمر السلام این اے پچپن سے ملک عبرار احمد مصمیق نون کے امیدوار ہوں گے این اے چھپن سے حنیف عباسی این اے ستاون سے دانیال چودری این اے اٹھاون سے میجر ریٹائٹ تحر اقبال اور این اے انسٹھ سے سردار غلام عباس کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا گجہبالہ ڈویئن میں این اے اٹھتر خورم دستغیر این اے اناسی سے زلفقار علی بنڈر این اے اسی سے شاید عثمان این اے اے ایکیاسی ازر قیوم نہرہ کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری کیا چودری عابد رضا نوابزاد اغزن فرگل چودری نصیر عباس عدو نصار چیمہ سائرف زلطارد مشاعر رضا شامل ناصر اقبال بوسال ارمغان سبحانی خواجہ عاصف علی زاہد نوشین افتخار کو بھی ٹکٹ جاری شمیم احمد خان چودری انوار الحق حسن اقبال اور بشیر ورک کو بھی نون لیگ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا ای سی پی کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حق دار ہے الیکشن کمیشن سیٹیفکی ایڈ ویب سائٹ پر جاری کرے پشاور ہائی کورٹ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا سماعت جسٹس اجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی پر مجتمل دو رکنی بینچنے کی شکایت کنندہ دوبارہ انتخابات نہیں پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلامباد یا پشاور کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے خیبر پختونخواہ میں دو بار پی ٹی آئی نے حکومت کی پارٹی کے جنرل سیکٹری عمرہ یوپی اسی صوبے سے ہیں برشتہ علی زفر کے دلائل پی ٹی آئی کو ایک سال دیا گیا لیکن الیکشن نہیں کرایا کسی بھی سیاسی پارٹی کے میمبر کا حق ہے کہ وہ انٹرپارٹی الیکشن میں حصہ لے لیکن اس اصول پر عمل نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے وقیل سکندر محمد کے دلائل ایک مردبہ شیڈول جاری ہو جائے تو پھر کیسے انتخابی نشان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیا سیاسی جماعت بغیر انتخابی نشان الیکشن لڑ سکتی ہے جسیس ارشد علی کا سوال انیس سو پچاسی میں انتخابی نشان کے بغیر انتخابات لڑے گئے قاضی جواد ایڈوکیٹ کا جواب اس وقت مارشالہ تھا جسیس ارشد علی کے ریمارکس یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے آ رہے ہیں درخواست گزار شاید واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے جسیس اجاز انور کے ریمارکس موسیقی